عمران خان نے بھی مجبور ہو کہ نوازشن کو جانے دیا ایک ہائیب جو مانے گئی کہ نوازشن کو کوئی فیملی میں اس کوئی چیز دے دیتا ہے پارٹی کو اس کوئی چیز دے دیتا ہے گلے پڑے گا اور مقتدہ حمل کے بھی چاہتے تھے کہ اس کو باہر بھیجو یاد اس کو باہر بھیجو نانت بھیجو پر جیسے دیتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ جو لوگ پچھلے چند دنوں سے یہ آدمی چیف کی وزیر آدم سے ملاقات کو لے کر اس سے یہ چیز تلاش کر رہے تھے کہ آدمی چیف بھی ایکسٹینشن نہیں نہیں رہے اور وزیر آدم عمران خان کی حکومت بھی جانے والی ہے وزیر آدم عمران خان بھی اپنے منصف پر نہیں رہیں گے مطلب انہوں نے اپنے تفسروں کے اندر جو ہے عمران خان کی حکومت کو فتن کر دیا تھا اب وہ کیا کریں گے جو آج ملاقات ہوئی آدمی چیز ہے ہمارا ٹاپک تو اس میں یہ ہے دیکھیں آپ کو کچھ بھی نہیں کریں گے وہ آج ایک نیا بیان دیں گے نیا تیزیہ کریں گے اور اگر ایک ماہ بعد دوبارہ ایک خبر آتی ہے کہ دوبارہ اطلافات ہو گئے تو وہ اپنی پرانی ویڈیو چلائیں گے جو انہوں نے بتایا تھا کہ بہت اطلافات ہیں وہ چلا دیں گے اور اگر آبی چیف کو ایسا بیان ہے جس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اب بھی ایک پیچ پر ہے پھر وہ اپنا آج والا بیانے چلا دیں گے موسیقی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کیوں میری طرح نہیں ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی بات اپنی ویڈیوز میں کرتے ہیں اور جو موقع مناسبت کی مطابق ہوتی ہے وہ پر شلا دیتے ہیں اور لوگ اعتبار بھی کر لیتے ہیں سادہ لوگ کا دائرہ اعتبار بھی کر لیتے ہیں آپ کو اور ہمارا موسیقی ہمیں یک لائن لیتے ہیں ایک بات کرتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگری ہوتی ہے کیوں نہ حکومت کے پیروڈ پر ہے؟ نہ ہمیں کوئی اور سے کول لائن آتی ہے ہم جو جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ چیز ہے ہم اسے مطابق بتا رہے ہو گئے تو بات یہ ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ آج اگرام دیں گے کال دیں گے ہر طرح کو ان کے پاس پروڈکٹ پڑا ہو گئے لیکن یہاں پر تو صرف یہ بھی بات کی جارہی تھی سیویل ملٹری اختلافات کی بلکہ یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ اتحادی بھی خلاف میں اور آج کاف لیگ نے اسمان بزدار کے ساتھ ملادات کی اور اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ جتنی غلط فائنیاں پھیلائی جارہی ہیں ہمارے دمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے یہ کسی وجہ سے بھی ہے کسی صورت میں کامیاب نہیں ہوگی ہم مجھے بتائیں کہ وہ لوگ معذرت بھی نہیں کرتے شنویدہ بھی ہوتے کہ ہم نے کس طرح کی خبریں دی اور بڑے بدقسمتی کی بات ہے صدیر جان کہ اس نہج کے اوپر یہ مہم جا پہنچی تھی کہ ایسے ایسے لوگ بھی میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اسی رو میں میں پہلے بتا کے اس رو میں بینڈ نکلے تھے جس رو کے ہم خلاف کیا گئے ایسی تو بارہل یہ سننے والوں کا کہاں ہے میں تو سننے والوں کہ ہماری بھی پرانی چیزیں آپ ہمیں کلپ نکال کر دکھائے گئے کہ میں یہ آپ نے یہ کہا تھا کیوں نہیں ہوا تو آپ جب تک ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے نا ان لوگوں کو ان کے میں نے تو بار بار اپنی ویڈیوز میں کہا ہے آپ کو بھی یہ کہوں گا کچھ پانچ چھے تیجہ کاروں کے نا جو انلسٹ ہیں انکرز ہیں ان کے اس تائیس اکوبر سے شروع کریں کوئیم سننا میں تھا اٹھائیس اکوبر سے اگستے اگستے وہاں سے شروع کریں اور آپ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا خبریں نہیں تھی اور وہی کا کہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے معافی بھی نہیں مانتے میں نے تو ایک ویڈیو میں بقائل کال کو بتا رہا لیکن اچھا آپ کی زور ڈالا جائے لیکن پیٹی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس ہے کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ تحریک انصاف کی گلے کے ہڈی بڑھنے والا اب اس پر تم نے بھی دیکھا ہے جب سپریم کورٹ میں سمات ہوئی تھی وزیراعظم عمران خان کی تک نائلی کے حوالے سے کیس جا 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 تھا اس میں یہ معاملہ آیا تھا اور چیف جسس ساکرمی صاحب نے اس وقت کے چیف جسس ساکرمی صاحب نے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بڑھوایا تھا انہوں نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ یہ معاملہ اس طرح تک سنگین ہے کہ اس کی اوپر ڈریک ڈسکوالیفکیشن ہو سکتی ہے یہ تحریک انصاف کی سیاسی تمام جو ہے جو کل ادم ہو سکتی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کارا بھی آپ تحقیقات کریں لیکن اب لوگ شاید امید لگائے بیٹھے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن کے پانچ دسمبر کو ریٹیر ہونے والے ہیں ان سے پہلے پہلے یہ جو انہیں تحقیق انصاف فارے ہو جائے گی اور بلکہ جس کی آپ نے بات کی کہ اٹھائیس اگستوالی سٹوری انہیں ایکسپوز کرنا جائے ہیں یہ پانچ چی ایڈر ہیں اس نے بھی یہ سٹوری دیتی انہوں نے داسوں کو پر کہا تھا کہ اکومت ختم ہو جائے گی یہ وہ تو اس میں میں نے امران مسلم صاحب بڑی تفصیلی ابھی ویڈیو اپنے ویلوگ میں شیئر کی ہے جس میں میں نے سارے فیکس بتائیں تو مجھے تو یہ 6 دسمبر تاری فیصلہ اپنے نظر نہیں آتا کسی صورت بھی اس میں نے فیکس اور ڈیٹیل ساری بتائیں کیوں مجھے نظر نہیں آرہا اس کی مجھے یہ ہے کہ امران مسلم صاحب دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ابھی معاملات یہ ہے کہ جو آپ کو یاد ہے جب پاناما کی جائیڈ نے رپورٹ دی تھی تو اس رپورٹ کو سپریم پورٹ نے کہا ہمارے پر بائننگ نہیں ہے وہ ایک رپورٹ ہے نا فیکس ہے نا ان فیکس میں سے ایک چیز سپریم پورٹ کے سامنے آئی ایک فیکٹ آیا جس کو ایک فیکس سامنے آیا اور وہ کیا تھا کہ اکاما بیٹے کی نوگری میں صاحب تمہارے بات کر رہا ہوں جب جائیٹ کی رپورٹ آئی تھی تم بھی معاملات ہیں ہم دونوں نے پاناما جائی کو کور کیا اور میرے خاصے تمہارا وہ ڈیپو تھا پاناما کے اوپر سپریم پورٹ نے کہا ہوں تمہارا ڈیپو تو بڑا اچھا تمہارا وہ ایکسپیئرنس ہاں مجھے بتاؤ کہ جب رپورٹ آئی تھی میں نے رپورٹ کے بارے میں کیا کومنٹ کیے تھے میں نے کہا یہ دیکھنے کہ یہ اگر ڈسکوالیفائی ہوگا تو یہ لندن فلیٹس کی اوپر نہیں ہوگا میں نے کہا تھا میں نے کہا دو چیزیں جو ہے وہ نواز شریف کے گلے پڑے گی ایک چیز میں نے بتائی تھی یہ جو کیپیٹل ایپ ڈی ایڈ 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 کے حوالے سے سامنے آئی ہے کہ ان کا اکامہ ہے یہ اکامہ جو اس کے گلے پڑ سکتا ہے دوسری میں نے بات کی تھی کہ جو سعوبی ارہ میں ان کی اکاؤنٹس ہیں جو ظاہر نہیں کی کہ بداہر جو ان کے گوشواروں کے اندر وہ ان کی گلے پڑ سکتے ہیں اور ان ہی دو چینوں میں سے اکامل کے اوپر جائے وہ نواز شریف باہر ہوئے ہیں میں نے کہا تھا نہیں کہا تھا کیوں بات وہی ہوتی ہے میں دیکھیں میں آپ کیا کرتا ہوں اب اگر میں یہ ایک اموکے میں یہاں پر بیٹھ کے لیکن جو بات میں نے آپ کو کہی ہے عمران رسیم صاحب کہ آپ لوگ اور دوست عمر انام کو کہتا ہوتا ہوں ساروں کو کہتا ہوں آپ لوگ یہ کریں اللہ تعالیٰ سے صحت لے آپ کافی بہتر ہیں ان دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں انام فیلڈ میں جانا پڑتا ہے اب ہم سو کو سپریم بورٹ جاتے ہیں اپنا یہ آفیس ہے کس کو دیکھنا چیزیں بول جانا ٹائم نہیں ملتا ورنہ اگر میں ایک ہفتہ دس دن ڈیسائیڈ رکھنا کہ میں نے کمرے سے باہر نہیں کرنا اور میں نے بیٹھ کے دس دن میں میں آپ کو ایسا پوست مائٹ اپ لائے کے دخواست ہی بنا ان بڑے بڑے تجزیہ گاروں کا ان بڑے بڑے جگازیوں کا دانشوروں کا کہ یاد رکھیں گیا آپ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دس دن میں اس لیے نہیں ہو کر سکتا سپری پورٹ میں ایک آلی فائز اسلام کا کیس اسلام آلی پورٹ میں ہم کیسز پارکیمنٹ میں ہم چیزیں ان کو مجھ نہیں کیا جا سکتا ظاہر ہے ہم تو انہی چیزوں پر بات کرنی ہوتی ہے جب تک وہاں ہونی تو بات ہی ہو سکتی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہاں وہ اس وقت ہی کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے رپورٹرز بہتر بتا سکتے تھے جو کو سننے تھے وہ بہتر بتا سکتے تھے معاملہ مین کیس تھا ہی نہیں لیکن تجزے یہ کیا گیا خبر یہ دی گئے کہ مین کیس نسائد ہونے چاہتے ہیں لیکن معصوم جو ویورز ہیں انہیں کیا پتا کہ جو ایک بڑا انٹر بیٹھا ہے جو ایک ٹیلیویجن پر بیٹھ کے ایک پروگرام کرتا ہے ایک گھنڈے کا اس کا پروگرام ہوتا ہے ترزیہ دیتا ہے یا کسی اور چینل کے اوپر بیٹھا ہے ترزیہ دے رہا ہے وہ تو ان لوگوں کے اوپر الائک کرتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے نام ہیں یہ بڑے بڑے ترزیہ کار ہیں یہ بڑے بڑے صحافی ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں صدی اللہ جو اس شخص یہ دعویٰ کرتا ہے ایک چینل کے اوپر بیٹھ کے میری سپیشلیٹی گیا خبر دے رہا ہے میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کر رہا ہم اس کے کردنے کے اوپر ایک خبر بھی لی یوٹیوب پر خبر دینے کے لیے آپ کے پاس بڑا مادن ہوگا ہے آپ ایک ٹائم لے کر اس کے اوپر ویڈیو تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد اپنے جو بیوئرز ہیں اس کے سامنے جو بھی آپ ویڈیو تیار کرتے ہیں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں پھر وہ اس کو دیتے ہیں کس انداز سے پیش کی لیکن آپ کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے لیکن ٹی وی کی اوپر جب آپ کام کر رہے ہیں نیوز چینل کی اوپر تو آپ کے پاس سیکنڈز ہوتی ہیں سیکنڈز کے طرح آپ نے خبر دینی ہوتی ہے اور سپریم کورڈ میں تجھے پتا ہے اور پارلیمنٹ کی یا سیاسی خبروں کے حوالے سے تو جب سب پتا ہے کہ کون سا ریپورٹر سب سے پہلے خبر دیتا ہے کون سے نہیں دیتا اور وہ ریپورٹر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری سپیشلیٹیز ہے وہ خبریں دینا ہے اور میں آپ کو گرینٹی سے کہہ رہا ہوں اس کے کرنڈز کی اوپر آج تک ایک بھی بڑی خبر نہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے وہی میں کہا ہوتا ہے دعوت وہی بھی کر سکتا ہے اس کو آپ روکتا نہیں سکتے یہ سننے والوں نے فیصلہ اٹھنا ہوتا ہے لیکن میں یہ نہیں کرنڈز سے کہتا ہوں کہ اس کے کرنڈز کی اوپر سب سے زیادہ باؤنس ہوئی خبر ہیں وہ تو اگر آپ انہی کی بات کر رہے ہیں تو پھر ان کا تو میں آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے تو آپ یوٹیوب چینل پر جا کر اگر 20-25 پرانی ویڈیو سن لیں آج سے دن میں نے پہلے کی تو آپ کو انتاظہ ہو جائے گا میں دوبارہ یہ کہوں گا میرا کہنا سکتا ہی ہے میں کہتا ہوں کہ خوف رہاست نہیں قیدہ کرنا چاہیے ملک کے دل ادب میں اس تحقام قیدہ نہیں کرنا چاہیے کوئی ایسی بات ہی کرنے چاہیے یہ لوگ ذہنی ادھیر کے شکار ہو جائیں ذہنی طور پر خود کو بیمار محسوس کرنے رہے ہیں پاکستان کے والے صحابہ ڈوٹ فل رہے ہیں پاکستان پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے تباہ اوپر بات خدا نوازتہ ہو رہا ہے اکانومی تباہ ہو گئی ہے عمران کی حکومت جا رہی ہے عمران کی حکومت کی لڑائی شروع ہو گئی ہے عدی و حکومت یہ ساری آپ کیسے آپ کریں سمسنینہ فل رہا ہوتا صوتہ نہیں بھی اتنا ہے تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان کا سوچنا ہے یا عذاب کا سوچنا ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں اعتماد دیں لوگوں کو ذہنی عذیت سے نکال کریں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا دیکھیں بات یہ ہے مسئلہ ہوئی آجاتا ہے عمران مسلم صاحب فرصت ہی نہیں مل رہی ہمیں ان فیق نیوز والوں کے کامنٹر کرنے کے علاوہ ہم تو خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کی غلط جو پالیسیز ہیں جو ان کی حکومت جہاں جہاں پر ناکامی ہے ہوائیلٹ کریں لیکن کیا کریں حکومت کے پیچھے اتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں غلط دور پر گھوڑی قبروں کی بیس میں حکومت کے پیچھے تو ان کے اپنے وزیر پر پڑے ہیں اگر ہم بھی وہ کریں گے نا تو وہ پہلے لوگ کے اوپر اتنا ستر فیصہ ویڈیو کے پیچھے چڑھا ہوئے ایجنڈے کہتا ہے ہم جب بات کریں گے لوگ کہیں گے یہ بھی ایجنڈے کے حصہ بندے ہیں تو میں تو یہ چاہتا ہوں دیکھیں حکومت نے مشکل فیسے کیے ہیں مہنگائی ہے لوگ بلگ رہے ہیں سسک رہے ہیں لوگوں کو مشکلات ہیں تکلیف میں حصیقت میں فقت لگے گا نکلتے نکلتے اچھا میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے پرگرام بھی ہمارا چاہتا ہے کلوز ہونے کا پہنچ ہوگا میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو پچھلے کچھ حصے سے میڈیا کے حوالے سے بڑے مسائل کر سامنا ہے میڈیا موجودہ حکومت کے ساتھ کمفٹ زوم میں نہیں ہے حکومت بھی نہیں ہے ویسے چائل پھر ٹھنٹی کر کے پیتا ہوں لیکن مجھے اتنا یہ ضرور مضبعہ یہ پیل ہوتا ہے کہ ہم نے سنسلی نہیں پیلائی نہیں ہے کہ حکومت چلی جائے نہیں نہیں آج اس حکومت کو آگھر بھی نہیں کس کو لے کہیں گیا ضرورتائی سب کو لے کہیں گے جن کی وجہ سے آئی یہاں آدھ ہے اور آپ کے نامے کو گھر بھیجیں گے تو پہلے دن مہنگئی آدھی ہو جائے یہ آ رہے ہیں اب اس حکومت نے جو آدھی کیا موشیل سٹیپ کی ہے جن کی وجہ سے سب سے بڑا نمسان حکومت ہوں جیسے آئی ہے جو مرضی کوئی الزام لگاتا رہا ہے پانچ سال سے کس کے ساتھ ہیں پانچ سال پورے کرنے چاہیے اور اگر اس کو گرانے کی کوئی بھی سازس ہوتی ہے یا کوئی بھی اپنان کھایا جائے آپ اس کو کبھی سپورٹ نہیں کریں سسٹم چلتا رہنا چاہیے کسی سے چیزیں دیتے نہ ہوں تو ناظرین صدیق جان صاحب ہارے ساتھ موجود ہے میں نے خیال سے ہم نے ایک ہیلذی ڈسکشن کی ہے انٹریو سے زیادہ ہم نے ہیلذی ڈسکشن کی ہے تو میں نے کہا تو بہت ساری چیزیں ہم نے اس ڈسکشن کے ذریعے آپ تک جو ہے وہ کنوے کرنے کی کوشش کی ہے آپ کو میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر چند نامنے ہاتھ صحافی جو ہے وہ اس قسم کی سنسلی پھینا کر جو ہے وہ اپنی ویڈیوز بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا توفان حکومت کے خلاف آن کھڑا ہوا ہے اور عمران خان کی حکومت آج گئی کل گئی اور ایسی کوئی صورتحال نہیں اور آج جب آدمی چیف سے وزیراعظم عمران خان کی ملاقات ہو گئی ہے تو بہت ساروں کو میرے خیال سے اب مو کی کھانا پڑیں گے